اس لئے بہت بہت سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن میں سلام کرتا ہوں کسی بھی مبلغ کے لئے عالم دین کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرے اس کے بعد اس کی تبلیغ میں اثر ہوتا ہے یہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گئی کہ مٹھاز بہت کھاتا ہے آپ اسے سمجھائیں تو رسول نے کہا اگلے جمعہ کو آنا تو رسول نے کہا بیٹا مٹھا کم کھایا کرو تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہی بات پچھلے جمعہ کو کہہ سکتے تھے تو کہا نہیں اس روز میں نے بھی مٹھاز کھائی تھی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی کی خدریں ہوتی ہیں بزرگوں کا احترام اپنے سے بڑوں کا احترام وہ ابھی آپ نے عملی نمونہ دیکھا کہ اپنا وقت آپ نے سرکار امیر علماء کو پیش کر دیا کہ آپ بزرگ ہیں آپ کی زندگی اور آپ کی سلامتی وہ بہت ضروری ہے اس لئے آپ وقت و مجلس پڑھیں اور اپنا سفر کامیابی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آپ تے کریں ایسا علم دین یہ عملی ثبوت ہے تو مطاع عزیز یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اس کے بعد میں عملی دور پر آپ نے یہ کردار اور چونکہ ان کی مجلس میں ایک پیغام ہوتا ہے ہمیشہ میں ایک مسدس کا بند پیش کرتا ہوں امید فاضلی کا بند ہے اور اس سے آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ ہر دور میں یہ دین موبی کے لئے سپر ہر دور میں یہ دین موبی کے لئے سپر جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو موتبر عباس میں یہی یہی زینب میں جلوہ گر جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر بھائی سن لیجی آپ جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر جب تک رہے گی علماء کرام میرے دونوں جانب بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ بیٹھے ہیں بیت پیش کر رہا ہوں ہر دور میں یہ دین موبی کے لئے سپر جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو موتبر عباس میں یہی یہی زینب میں جلوہ گر جاری ہے ابھی حیدر کرار کا سفر جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں آئیے اس سائبان میں اس پناہ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب امیر کی پناہ ہے اور ان کی ریایہ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں میں گزارش کرتا ہوں مجھے تلسلہ علیہ وسلمین مولانا سید محمد میاں آتی صاحب کے حضور کہ وہ مجلس آزار کو خطاب فرمائیں یہ اس چہلم کا سلسلے کی تیسری مجلس ہے باوازبلن نارے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطحیرا اللہ الرحمن الرحیم كُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَان اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف جو موسم کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پیش نظر ہیں اکثر لوگ دور سے آئے ہیں انہی حالات کی بینہ پر مجلس میں تاخیر بھی ہوئی ہے اور ہمارے بزرگ بلکہ ہمارے قوم کے بزرگ ہمارے ملک کے بزرگ محترم جناب حمید الہسن صاحب جن کو اس وقت کی مجلس پڑھنا تھی ان کا حکم تھا جو میرے لئے ایک موقع فراہم ہوا اطاعت کا لہذا بہت زیادہ ہم آپ کا وقت نہیں لے گئے بس ہم حیران ہیں کہ نایاب صاحب کے کس مصرے کو انوان قرار دے یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ کے ہیں لیکن ماں یہ سارے انجام دیتی ہے کام یہی وجہ ہے کہ اس کو رب مجازی کہا یہ مظہر ہے رحمت الہی قرآن ایک اعلان کر رہا ہے اور ایک فلسفہ پیش کر رہا ہے بہت کم وقت میں اپنی بات پہنچانی کوشش کریں گے یہ اور بات ہے کہ ہمارا تیسرا خطیب جس کو پہلی مجلس خطاب کرنا تھی وہ نہیں پڑھ پائے جن کو کل رات میں میرا دل یہ چاہ رہا تھا وہ پڑھتے لیکن بہرحال ان کا اسرار یہ ہے کہ یہ دس پندرہ منٹیوں ہم کو دے رہے ہیں قرآن اعلان کر رہا ہے بہت آپ نے سنا ہے کل من علیہ فان بہت سامنے کی باتیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں جن کی طرح ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں ہم کو خداوند عالم نے باقی رہنے کے لئے پیدا کیا ہے مٹنے کے لئے نہیں یہ بلکل سامنے کی بات ہے آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ شاید الفاظ میں نہ بتا پائیں لیکن اس کی ہر عدہ بتائے گی کہ ہم بھی اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو مٹانے کے لئے نہیں بناتے بابا لہذا پھر خداوند عالم نے اگر ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور کائنات کو خلق کیا ہے تو مٹانے کے لئے نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بنانے والا خود معمور کرتا ہے کہ فلا فلانی کے لئے اپنے آپ کو مٹا لیں بس یہی دو تین باتیں جو آپ تک پہنچانا ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَامِ ہر چیز فنا ہے وجہ پروردگار باقی وجہ پروردگار کیا ہے کہ جو باقی رہے گی اور جسے باقی رہنا ہے اور فنا پھر کیا چیز ہوگی میرے پروردگار اگر تُو نے مجھ کو فنا ہونے کے لئے پیدا کیا تھا تو یہ زہمت کیوں گوارہ کی اگر ہم کو مٹانے کے لئے پیدا کیا اور اگر ہم کو مٹنے ہی کے لئے پیدا کیا تھا تو ہم کو یہ خواہش دے کر کیوں پیدا کیا کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام تو میرا نہیں نہ ہماری پیدایش میں میرا کوئی رول نہ خواہش بقا میں میرا کوئی رول یہ سارے کام تیرے تُو نے ہمیں پیدا کیا اور یہ خواہش دے کر پیدا کیا کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ یہ خواہش صرف مجھ میں ہو کہ میں کہوں کہ کچھ خاندانی اثرات پائے جا رہے ہیں کسی قبیلے کی کوئی شناک بن چکی ہے بلکہ جہاں جس حال میں ہے وہ اپنے حالات کے اعتبار سے باقی رہنا چاہتا ہے بیلڈگوں والے بیلڈگوں کے اعتبار سے جھوپڑوں والے جھوپڑوں کے اعتبار سے جھوپڑی والے جھوپڑی کے اعتبار سے پلاسٹکوں میں رہنے والے پلاسٹکوں کے اعتبار سے اس کائنات کی ہر مخلوق کو دیکھا کہ کاروانے بقا تے کر رہی ہے کوئی کہیں سے کوچھ نہیں کرتا مٹنے کے لیے اور اگر آپ کو حکم بھی دیا گیا ہے حجرت کا کہ بعض اوقات یہ حجرت واجب ہو جاتی ہے تو مٹنے کے لیے حجرت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے باقی رہنے کے لیے دیا جا رہا ہے تاریخ اسلام کی حجرت پر آپ اگر نگاہ ڈالیں تو اس حجرت نے کیسے باقی رکھا اور آج ہم اور آپ اور یہ آثار بقا جو ہمارے ملک میں باقی ہیں یہ اسی حجرت کا نتیجہ ہیں جو بقا کے سفر کی بنا پر آغاز ہوا تھا لہذا کل من علیہا فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والکرام ہر چیز کو فنائیں صرف اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وجہ پروردگار ذات پروردگار رنگِ الٰہی خوشبوِ الٰہی محکِ الٰہی میارِ الٰہی میزانِ الٰہی وہ سب کچھ جس کی بازگشت اس کی طرح ہے کل نفس زائقت الموت کتنا آپ کی اس آئے کریمہ کو سنتے ہیں لیکن اس آیت کا آخری رخ کیا ہے وَإِنَّكُمْ عِلَيَّةُ رْجَعُونَ تم سب کے سب ہماری طلب پر لٹ کر گیا ہوگا پہلی آیت کا پہلا اعلان یہ ہے کہ سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے اترنا سب کو ہے لیکن مٹنے کے لئے نہیں بازگشت جن کی ہوم اگر وہ مٹتے ہیں تم کو ہماری طرف آنا ہے لہذا یہ بات تیہ ہے کہ ہم کو مٹنے کے لئے نہیں پیدا جائے اس لیے کہ نہ ہماری پیدائش میں میرا رول نہ میری خواہش بقا میں میرا رول سب میں یہ خواہش پائی جا رہی ہے تو پھر ہو نہ ہو کوئی راز بقا ضرور ہے بھئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کو باقی رہنے کے لئے پیدا کیا کیونکہ ہم میں یہ خواہش پائی جا رہی ہے یہ بات تیہ ہے اس خواہش سے وہ خواہش جو سب میں پائی جائے وہ جذبہ جو سب میں پائی جائے اس کو کہتے ہیں فطرتی جذبہ فطرت کا خالق وہ ہیں اس کا مطلب اس خالق کائنات نے اس خالق فطرت نے ہم کو یہ جذبہ دے کر کے پیدا کیا ہے کہ ہم باقی رہیں اور جب ہم کو اس جذبے کے تحت پیدا کیا ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی راستے بھی بتائے ہیں باقی رہنے کے لئے ہم تمہارے سامنے دونوں لہذا وہ راہ بقا کہ جس کو اپنانے سے ہم اور آپ باقی رہ سکتے ہیں وہ رنگ الہی ہے وہ دین الہی ہے وہ شریعت الہی ہے وہ نمائندگان الہی ہیں کہ جنہوں نے ہم کو باقی رہنے کا سلیقہ سکھایا دین ہمارے لئے جتنے دستور لے کر کے آیا وہ مٹنے کے دستور نہیں ہیں ہم کو دین کے پہلے دستور نے جو ہم کو متوجہ کیا وہ یہ کہ صرف تم یہ سی جان لو کہ تم کہاں سے آیا تمہیں کہاں جانا اور تم کہاں رہ رہے ہیں اگر تم کو اپنی آئیڈنٹی پتا ہے تم کو اگر اپنی شناخت کا علم ہے اور تم کو یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں جانا کہاں ہیں کہ جس میں کل لو نفس انزائی قتل ذائقہ الموت کی طرف اشارہ کہہ جا رہا ہے جس آئے کریمہ میں کہ تم سب کی بازدرشت ہماری طرف ہے تو پھر اب تم جہاں رہ رہے ہو اس رہنے کے بیارات کو ابتداء اور انتہا کے ذریعے خود انتخاب کرو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں راز بقا سکھاتی ہے کہ ہم اور آپ یہ نہ بھولیں ہم کہاں سے آئیں ہم اور آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو پھر زندگی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے دستور ہم اسی سے لیں گے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں کیونکہ وہی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو بھیجا تھا اور وہ ایسا کریم کہ اس نے اس راہ بقا میں اس کو پتا تھا کہ کیسے کیسے درندگانے انسانیت موجود ہیں کہ جو اس مسافرے سفر انسانیت کو درمیان سے دبوچ لیں لہذا اس نے کاروان بقا نمائندوں کی صورت میں ہمارے درمیان میں چھوڑے ہدایت کے سلسلات شروع ہوا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْحُولَا ہدایت کی بھی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں ہم زبردستی تم کو چھوٹی جیسے فطری ہدایت نہیں کرنا چاہتے اس میں بھی ہم نے یہ فطرت پیدا کیا کہ وہ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتی ہے لیکن اس کے لئے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے اس میں فطرتن ہم نے یہ جذبہ بھی دے دیا کہ وہ کیسے وہ راستہ انتخاب کرے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو جس سے باقی رکھ سکے لیکن اے انسان تم اشرف مخلوقات ہو تم کو انتخاب کرنا ہوگا کہ تم کیسے باقی رکھنا چاہتے ہو تب ہی تو ہم مسجودِ ملائک تم کو بنائیں گے ایک سلوات بھی دیئے محمد والا لہذا ہدایت کے سلسلہ پیغمبروں کا اماموں کا اولیاءِ خدا کا سب کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ تم کیسے باقی رہ سکتے ہو یہ بقا چالیس سال والی نہیں ہے اس کی ویلیڈیٹی ستر سال والی نہیں ہے اس کی ایکسپائیڈیٹ سو سال ڈیر سو سال والی نہیں ہے جس کی ابتداء تو ہمیں پتا ہے اندھیا نہیں پتا اس لیے کہ وہ آواز دیرا میری طرف تمہاری بازگشت ہے نہ اس کی انتہا پتا نہ ہماری اپنی زندگی کی انتہا پتا یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کبھی کانے نہیں ہیں اپنی آدمِ قناعت کے اوپر ہمیں ناز کرنا چاہیے غرور کرنا چاہیے مصبت غرور بس یہ دیکھ لیں کہ کس چیز پر ناز کر رہے ہیں آدمِ قناعت ہم کیوں کبھی سیر نہیں ہوتے کسی چیز سے کیوں کبھی قانے نہیں ہوتے جتنا پڑھ لیں ہمارے نیئر ہیں چھوٹے بھائی اتنے اشار ماشاءاللہ اذبر حفظ لیکن ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہوگی آو 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 جہاں بقا میں سیر ہوا وہیں سے اس کی ابتدائے موت ہے جہاں وہ مطمئن ہو جائے اپنے آمال پر اپنے عمل پر اپنے اقدام پر کہ ہم نے وہ کر لیا اعتمنان ہو جائے بزرگان علماء حدیث آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا وہیں سے اس نے فنہ کے گھاٹ میں اپنے آپ کو اتابی اس لیے کہ ہم نے تم کو کسی چیز کے لیے نہیں پیدا کیا تم کیسے مطمئن ہو گئے کسی چیز کے لیے ہم نے تم کو شیر کے لیے پیدا کیا ہے اشعار کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے تم کو خطابت کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے تم کو تقریر کے لیے پیدا کیا ہے نہیں ہم نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اگر تم درمیان میں رک گئے تو تم مسافرِ نیمے راہ ہو تم مسافرِ نیمے راہ ہو تم نے کیسے اپنے اتمنان کا اعلان کر دیا اب صرف اسی کی زبان پر اتمنان اچھا لگتا ہے جس نے اس راستے کو تیہ کر لیا فُسْتُو وَرَبِّ الْقَعْبَا رَبِّ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ایک سلوار بیجی محمد وَرَبِ اما موت کے گھاٹ پر اتنے کے بعد موت کے مزے کو چکھنے کے بعد کوئی کہے کہ میں کامیاب ہو گیا سوائے اس گھرانے کے کسی زبان پر تو یہ اشعار اور یہ نارے اچھے نہیں لگے نا کیونکہ ان کی سفر کی ابتداء کا ہمیں علم ہے کیسے ہم کہہ دیں کہ انہوں نے اپنے سفر کو تمام کر لیا اب یہ ایسا مسافر ہے کہ اب درمیان میں یہ تمنا نہیں کرتا نظر آ رہا ہے بلکہ ادھر سے آواز آئے گی یہ بھی تو ایک مسافر ہے کہ جس کے لیے ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں ہیں کچھ لوگ جن کے بڑے مدارے جو مراتب ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ بغیر مرضی الہی کے کچھ کرتے نہیں لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں اللہ تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے اور تمہارے غضب پر غضبنات ہوتا ہے وہ پہلی منزل اولیاء خدا کی ہے کچھ چھوٹی منزل نہیں کہ جو اللہ کی رضا پر راضی اللہ کی ناراضگی پر ناراض لیکن یہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جب یہ راضی ہوں تو خدا راضی اور جب یہ غضبناک ہوں تو خدا غضبناک لہذا ہم کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اتمنان مطمئن نہیں ہے تو بجائے کیونکہ اس کو اس دنیا والوں کے لیے پیدا کب کیا گیا ہے اس کو پوسٹ و مقام کے لیے نہیں پیدا کیا اس کو علم کی کہانی اور داستانوں کو رٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا اس کو سندوں کے لیے نہیں پیدا کیا اس لیے مطمئن نہیں اور جو مطمئن نہیں ہوتا لیکن حدف کو پہچانے وے ہے اس کا آدم اتمنان افتخار بن جاتا ہے اس کا آدم اتمنان افتخار بن جاتا ہے کیونکہ ہر آدم اتمنان نئی کامیابی کی شروعی ہوتی ہے بیئے کے بعد مطمئن نہیں ایمے کی تلاش ایمے کے بعد مطمئن نہیں پی ایج ڈی کی تلاش سب کچھ کرنے کے بعد سبجیکٹ بدل کے پڑھنا چاہ رہا ہے بھئی آپ کیا کیا آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ این فطرت پر عمل کر رہا ہے این فطرت پر عمل کر رہا ہے اس کو یہ کاغذوں کی سندوں کے لیے نہیں پیدا کیا اس کا کچھ کھویا وہ سرمایہ ہے یہ ڈھونڈ رہا ہے اس کا کچھ کھویا وہ سرمایہ ہے کچھ ڈھونڈ رہا ہے کوئی سمجھا شاعری میں ہے لیکن اتمنان نہیں کچھ لوگ سمجھے مولویت میں ہے اتمنان نہیں کبھی مولویت میں تھے مولویت سے شاعری میں اتمنان نہیں شاعری سے مولویت میں اتمنان نہیں یہ اتمنان کا نہ ہونا ان کی ترقی کی دلیل بن رہی ہے حدف نہ بھولیں حدف بھول گئے تو پہلی منزل ترقی وہی فنہ کی آخری منزل ہے اب یہ بات آگئی تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے یہ اعتدال کا کام کر سکتے ہیں یہ شعرہ بیعت بات آگئی ہے تو شعرہ اور علماء کی درمیان جو صرف سوئے زن کی بینہ پر دراریں پڑ رہی ہیں یہ ہمارے چھوٹے بھائی بہت اچھی طرح اس کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر سب کی منزل ایک ہے اگر سب کا حدف ایک ہے تو راستے تو الگ ہونا ہی چاہیے اختلاف امتی رحمان یہ اختلاف جھگڑے کا نام نہیں ہے کہ مولوی کہہ دیتے ہیں رسول خدا نے تو خود ہی کہا ہے کہ اختلاف ہماری امت کا اختلاف رحمت ہے یہاں پر اختلاف مختلف راستوں سے مراد ہے منزل نہیں کوئی بھولے حدف نہ بھولے کوئی اشعار میں وہی کہنا چاہتا ہے کہ جس کے لئے خدا نے ہمیں پیدا کیا کوئی نصر میں وہی کہنا چاہتا ہے کہ جس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے اور اگر کوئی اپنا حدف اور منزل نہ بھولے تو کاروانِ ہدایت میں ایک ایٹ لگا رہا ہے اور اگر اس کا نام لکھ گیا کہ اس میمارِ ہدایت کی تعمیر میں اس نے بھی کہیں ایک ایٹ رکھی ہے تو وہ کسی نبی اور انبیاء سے کم نہیں ہوگا ایک سلوات بھجیے محمد وآلہ ہم جب بیٹھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کو پتا ہے میری کمزوری ہے اور کوئی صاحب پانی دکھ رہا تھا لہا رہے ہیں لیکن میں شاید کوئی ہوں گے لہا تھا ایک سلوات بھجیے محمد وآلہ بس میرے عزیز دوستو بہت جلدی جلدی ہم کو پیدا باقی رہنے کے پیدا کیا ہم میں وہ تمام صلاحیتیں بقا دے کر خدا نے پیدا کیا پوری طرح توجہ کے جگہ میری بحث کی آخری منزل ہے کیونکہ بہت زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا ہے ہم کو خداوند عالم پیدا کیا ہے وہ تمام صلاحیتیں دے کر کہ جس سے ہم باقی رہ سکتے ہیں لیکن ایبیلیٹیز بھی ہے ان کو فعلیت میں تبدیل کرنا ہمارے ذمہ رکھا قوتا ہم کو باقی پیدا کیا ہے ہم کو اس کو تبدیل کرنا ہوگا عملی طور پر اپنے اخدامات سے بہت جلدی جلدی بچوں کو سمجھانے کے لئے بلی جب پیدا ہوتی ہے تو بلی ہی پیدا ہوتی ہے بلی ہی مر جاتے ہیں کبھا جب پیدا ہوتا ہے کبھا ہی پیدا ہوتا ہے کبھا ہی مر جاتا ہے ہاتھی جب پیدا ہوتا ہے ہاتھی ہی پیدا ہوگا ہاتھی ہی مر جائے گا اس میں اس سے زیادہ کوئی ایبیلٹیز نہیں ہیں کہ اگر یہ کرے تو اب ہاتھی نہیں کوئی اور جانور میں تبدیل ہو جائے گا وہ چندین کی چڑیاں اگر یہ کام کرنے لگے تو یہ بڑی چڑیاں میں تبدیل ہو جائے گی نہیں تمام مخلوقات کو جیسا پیدا کیا ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گے اور ویسے ہی اس کا انتیم اور انجام حتی وہ مخلوق جس کو بظاہر ہوں اور آپ بہت عالی مخلوق سمجھتے ہیں وہ فرشتہ پیدا ہوئی ہے ملک پیدا ہوئی ہے مخلوق ملک ہی باقی رہے گی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی نہ ان میں گھٹنے کا مادہ نہ بڑھنے کی صلاحیت اما باقی رہنے کا جذبہ ضرور ہے کیونکہ فطرت سب میں ہونا چاہیے اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کیسے باقی رہیں گے ہم میں بڑھنے کی تو صلاحیت نہیں ہیں تو کسی ایسے گھرانے سے اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں جب تک یہ گھرانہ باقی اس وقت تک ہم باقی ایک سلوات دیتے ہیں ایک اپنے ماظرہ تابعا ایک اپنے ماظرہ تابعا لیکن انسان کو خدا و اندیالم نے انسانی گھر میں پیدا کیا انسانی بابا پتا کیے انسانی شکل اتا کی لیکن سیرت انسانی اس کو خود اپنا ہم آکیلے اس کو نہیں چھوڑا بلکہ آغوش سے ہی بلکہ آغوش سے پہلے ہی کیونکہ سلسلے ہدایت ذمہ داری اس ہدایت کے اس کے اوپر ہے لہٰذا اس نے ہر دور میں ہر شکل میں ہمارے لئے حادی نویت کی ماباپ کون ہے ارے جب آپ ایک بیج بہتے ہیں بیج بہنے کے بعد اس کو اس کے اوپر نہیں چھوڑ دیتے تو پھر خدا و اندیالم ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اس نے ماباپ جیسے حادی ہمارے لئے معین کر دی ہم پر ابھی کوئی ذمہ داری نہیں کیونکہ اختیاری صلاحیت ہم میں نہیں ہے اب ہمارے سلسلے میں ماباپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے جب ہم اس لائق ہو جائیں گے جب ذمہ دار ہوں گے تو ہم ایک کو بھی خطاب ہوگا لہٰذا پندرہ تا سال تک ہم کو مخاطب نہیں کیا جائے گا میرے ماباپ کو مخاطب کیا جائے گا ہمارے سلسلے میں ایسے ابتدا کرنا ان تمام مراحل سے اپنے آپ کو گزارنا آغوش میں آنے کے بعد دہنے کان میں ازان ہو بائیں کان میں اقامت ہو یہ سلسلے تربیت ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہچانے کے لئے خداوند عالم نے انتظام کی ایک سلوات بجیہ محمد اب وہ کیسا اس نے جس کو رب مجازی بنایا ہے آپ دیکھیں کہ اس کی ذمہ داری ہے ہم کو کمال تک پہچانا صرف جسم کو پیدا کر دینے سے کوئی ماں باپ نہیں بنتا پوری طرح توجہ کیجئے گا پھر وہ انسان کا باپ نہیں ہے ایک انسان کی ماں نہیں کہہ لائے گی جب تک انسان کی تربیت نہ کر لے انسان کو کمال تک پہچانے کے لئے وہ تمام مرحلے نہ تیہ کر لے اس لئے کہ انسان نام ہے جسم و روح کے مجموعے کا جسم کا نہیں اور اگر خالی جسم کو جن دینے سے کوئی ماں باپ بن جائے تو پھر چڑیا بھی کٹیرے میں گھڑی ہوگی کھڑا کروائے گی کہ بھئی تُو نے ان کو تو اس نے مطاریز دے دیے ہم نے بھی تو وہ سارے کام انجام دیے تھے پھر چار پیٹ جانور والے بھی خداوندعالم سے شکوا کر رہے ہوں گے کہ تُو نے ہم کو یہ کیوں نہیں ہے اتنے تمام القاف سے نوادہ کیونکہ ہم نے بھی تو یہ تمام مشقتیں برداشت کی ہیں لہٰذا خداوندعالم نے ماں اور باپ کو رب مجازی کہا ہے جا کے پوچھے گا رب کا مطلب کون ہے رب خالق کو نہیں کہتے رب کہتے ہیں خلقت کے بعد والے مرحلے میں بھی اس طریقے سے نظام بقا میں شامل رہے تاکہ وہ رب کہلائے ایک سلوات مجید اب یہ بات آگئی تو بچ جلدی ہل دی اپنے بچوں کے لئے رب تیسرے مرحلے کا نام ہے جو خالق خلقت کا سبب بن جائے وہ رب نہیں ہے وہ خالق ہے خالق کا پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دے تو وہ رب نہیں کہلائے گا نہیں نہیں اب اس کے بعد جو ہماری ضرورتیں ہیں باقی رہنے میں ان ضرورتوں کی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لے اور اس باقی رہنے میں صرف بدل کی ضرورتیں نہیں بلکہ روح کی بھی ضرورتیں اس کی بھی ذمہ داری بولے اور جب اس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں تو بیرا اب ہم کس کی کا شکریہ آدھا کریں گے لہذا جو نساب توہیدی ہے یعنی ایک مسلمان مسلمان بنتا ہے وہ اس بنا پر نہیں کہ خدا نے ہمیں خلق کر دیا صرف نہیں نہیں بلکہ وہ رب ہے اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ اس نے ہماری تدبیر کی ذمہ داری لی ہے اس نے ہمارے باقی رہنے کی ذمہ داری لی ہے اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے ابتدام میں ماں باپ کی صورت میں ہم کو ایسے ذمہ دار ادا کیے عطا کیے کہ جو ہماری بقا کے تمام احتمامات کر رہے ہیں آپ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ ماں کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں خود دھوک میں رہتی ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے سایہ بن جاتی ہے خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنی اولاد کا پیڑ بھرتی ہے خود پیاسی رہے گی لیکن اپنے بچے کو سیراغ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ کون ہے اس نے تو پیدا کر دیا اس کا مطلب نہیں پیدا کرنے کے بعد کوئی چھوڑ دے تو یہ ماں نہیں کہلائے گی لیکن جس نے اس کے بدن کے رشت و کمال کے احتمامات میں بھی ساتھ دیا ہے تب وہ ماں کہلائے گی اب ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اگر خالی بدن کے باقی رہنے کے لیے تو کوئی ماں باپ تو تمام ذمہ داریاں اٹھائیں لیکن اس کی روح کی پرورش کے کوئی بھی احتمام نہ کرے تو انصاف سے بتائیں کیا یہ ماں باپ کہلائیں گے کیا یہ رب کہلائیں گے آپ نے اس کو نوکر بنانے کے لیے آپ نے اس کو نوکری پر پہچانے کے لیے آپ نے اس کو سردی سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو گرمی سے بچانے کے لیے تمام احتمامات کیے گرمی میں سردی کا احتمام احتمام سردیوں میں گرمی کا احتمام گرم کپڑوں کا احتمام سب کچھ کیا بہت اچھا ہے سواب ہے آپ نے رب مجازی کی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بدل کا احتمام ہے کہ روح کے رشد و کمال کا احتمام اتنا بڑا مجمع ہے آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ کیا جواب دے گا اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جانور بھی اگر سردی میں کوئی بچہ دنیا میں اس کے لئے آتا ہے تو کوشش یہ کرتی ہے کہ اس سردی سے اپنے بچے کو بجائے آپ کے گھروں میں بہت سے گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں دیکھیں بلی اپنے بچوں کو کیسے محفوظ مقامات پر لے جانا چاہتی آپ دیکھ رہے ہیں خالی بدن کو سردی اور گرمی سے بچا لینے سے کوئی انسان بچے کی ماں اور باپ نہیں بن سکتا جب تک کہ بدن کے احتمام کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے کمال اور بقا کے تمام رشد کے مراحل کا احتمام نہ کر لے اس کو یہ فکر مند وہ فکر نہ ہو اس کو کہ یہ بدن کی رشد کے ساتھ ساتھ یہ جب بچہ بولے تو پہلی سب سے پہلے زبان پر کون سا لفظ آئے اسی لئے ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہم کو اس منزل تک پہنچایا اس فرش عذا سے روش ناز کرایا اس مومنہ کے مرنے میں اتنے لوگ قریب آئے کیونکہ یہ وہ ماں ہیں جنہوں نے آغوش سے سکھایا تھا اللہ ایک پنجتن پا محمد علی فاطمہ حسن حسین جب بچہ بولنا سیکھتا تھا تو سب سے پہلے بسم اللہ کا احتمام ہوتا تھا آج کیا ہے آپ نے گھر میں آپ کے گھر میں کہا بسم اللہ کا احتمام ہو رہا ہے لیکن اب بسم اللہ سے پہلے ہمارے گھر میں آئے وے تمام وہ شیطانی آلات اگر ہم آج کی ماں اور باپ متوجہ نہ ہوں تو بسم اللہ بعد میں اس کی زبان سے نکلتا ہے پہلے شیطانی جملات پہلے نکلتے ہیں ایکسر بات دیتا ہے آج ان ماں نے ہم کو اس لائق بنایا ہے تب تو یہ حال ہے اور اگر اس کاروان بخا کے اوپر ہم متوجہ نہیں ہوئے کہ جس کی بنا پر یہ ماں ہیں لائق قدر ہیں یہ رحمتِ الٰہی کا مظہر ہیں رحمت کیا ہے سورہ زخرف میں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تمہارے پروردگار کی رحمت ان تمام خزانوں سے افضل ہے جو تم جمع کرتے ہیں لہٰذا ماں باپ کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہم کو باقی رہنا سکھا ہے بس آخری پیرہ گرہ کون سے فلسفہ ہے یہ بیس پچیس منٹ کی گفتگو میں بات گنجلک ہو گئی آپ نے کہا تھا ہم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ خواہشن ہم باقی رہنا چاہتے ہیں بس فارمولہ کیا ہے قرآن خود آواز دے رہا ہے مَا إِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا إِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ جو چیز بھی تم اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو گئے وہ ختم جائے گا اور جو چیز تم نے اللہ کے حوالے کر دی وہ باقی رہے پرائیوٹ بینکوں میں ادھر کسی نے چاہا کہ کھاتا کھولیں لوگ ڈرانے لگتے ہیں ارے بھائی کوئی بیکنگ نہیں ہے بینک لوٹ جائیں گے نکل لیں گے ارے گورمنٹ جس کی بیکنگ کر رہی ہو اس بینک میں آپ پیسہ رکھوائیے کیوں کیونکہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس کی طاقت و قدرت زیادہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری قدرت زیادہ ہے نام و نمود کی قدرت زیادہ ہے شہرت کی قدرت زیادہ ہے دنیا کی قدرت زیادہ ہے حکومتوں کی قدرت زیادہ ہے یا خالقِ کائنات و عرض و زمان کی قدرت زیادہ ہے وہ فارمولہ بطلا رہا ہے مائندکم ینفد جو بھی تم نے اپنے پاس رکھا وہ مٹ جائے گا وہ مائند اللہ باقین جو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے وہ باقی رہ گا وہ ماں باقین جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ فارمولہ اب گھٹی میں پلا دیا سکھا دیا اپنے شیر کے ذریعے سے کہ میرے لال اگر اللہ سے معاملہ کرو گے تو تم بھی باقی رہو گے تمہارا نام بھی باقی رہ گا شہرت بھی باقی رہ گی نسل و سب کچھ باقی رہ گا وہ معاملہ خدا کا معاملہ ہے لیکن اگر تم نے دنیا والوں سے معاملہ کیا تو نہ دنیا کو بقا ہے نہ تمہاری تم کو بقا ہوگی ایک سلوات فارمولہ اللہ کے حوالے اب جب اللہ کے حوالے کر دیا تو ہم باقی رہیں گے اللہ کے حوالے ہم کیسے ہم کیا جانے اس لیے کہ ہم نے یہ صلاحیت نہیں کہ ڈائریک ہم اللہ کے حوالے کر سکیں لہذا خداوندی عالم نے واسطے بنایا اہلِ بیعت کے ذریعے سے یہ مجلس کیا ہے ہم پہنچانے ہی تو چاہتے ہیں لیکن مجلس کے ذریعے ذکر اہلِ بیعت کے ذریعے سے وقت بہت ہو چکا ہے میرا دل چاہتا تھا بس ایک دوشے کی طرح اور متوجہ کر دیں یہ جنت کیا ہے سامنے کی باتیں ہیں الجنت تحت اغدامل مہا جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے ہم نے تو سنا ہے جنت وہاں آسمان پر جنت ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے اب اس ایسی ماں کے مقابل میں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے صرف آیت کا ترجمہ سنائیں گے وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر بیان کرسکیں وَقَذَا رَبْكَا أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بات اب بتائیں یہ عبدورش محبود کا اتنا فاصلہ اور اس فاصلے کو ایک واو کے ذریعے سے دور کر دیا خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ لیکن اپنے باباپ کے ساتھ نیکی کرنا ماں باپ کون ہو نیک مسلمان مومن متقی پرہزگار نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ تم معمور ہو کے نیکی کرنا خبردار ان کا ایمان ان کا اسلام ان کا تقوی تم کو حق نہیں ہے انتخاب کا تم معمور ہو اپنے باباپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو اچھا نیکی تم نہیں تیہ کروگے کہ نیکی کیا ہے یا ہم آج اپنے جوانوں کے لیے آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا کیا سمجھتے ہیں مزدہ کے نیکی خود تائین کرنے لگتے ہیں ارے ہم نے مکان بنوا تو دیا ہے ہم نے کھانا بھیجوا تو دیا ہے ہر مہینے راشن پہنچ تو جاتا ہے تم نہیں تیہ کروگے تم کیا جانو نیکی کیا ہے ہم بتائیں گے کہ نیکی کیا ہے جو ماں باپ کے ساتھ کرو تم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے باباپ کے ساتھ نیکی کرنا کیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرْ اَهْدُمَا وَقِلَامًا اگر تمہارے ماباپ بوڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن بڑی لمبی بحث ہے بڑی نزاکت والی بحث ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اگر تمہارے ماباپ بوڑے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں تو ان کو اُفْمَت نہ کرنا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن ان کو اُفْنَا کہنا اُفْ کیا چیز ہے اُفْ کسی جملے کا نام ہے مولانا بیٹھے بعد میں پوچھے گا آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ ذمہ داریاں دگر دیں اُفْ کسی جملے کا نام ہے کسی عمل کا نام ہے کسی حرف کا نام ہے کہ میں ہی خدا بند عالم کر رہا ہے کہ دیکھو تُند لہجے میں بات نہ کرنا مازاللہ گالیاں نہ دینا کوسنا نہیں اُفْ کسی جملے کا نام نہیں اُفْ کسی عمل کا نام نہیں اُفْ کسی حرف کا نام نہیں پھر خدا کسی اس کو منع کر رہا ہے جب اُفْ نا حرف ہے نا لفظ ہے نا جملہ ہے نا عمل ہے تو کسی سے روک رہا ہے مطلب آپ تک پہنچا یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے یعنی باید ہے کہ وہ اس طرح ہمیں سمجھائے کہ ایک اولاد مگر اپنے باپ کے سامنے بلند آواز سے بات بھی کر سکتی ہے نہیں نہیں یہ میرے بندے کی توہین ہے کہ میں اس سے کہوں کہ ماں باپ سے بلند آواز سے بات نہ کرنا نہیں یہ میرا پروردہ ہے ہم نے اسے پیدا کیا ہے ہم نے اس کے لیے اہلی بھیجے ہم نے اس کے لیے حسن بھیجا ہم نے اس کے لیے فاطمہ کا انتظام کیا اب ہم اس سے کہیں کہ بلند آواز سے ماں باپ سے بات نہ کرنا نہیں یہ اس کی توہین ہے پس یہ کسی لفظ کسی لہجے یہ کسی عمل کی بات نہیں ہے بلکہ علماء کہتے ہیں جب ماں باپ کچھ کہیں یا کچھ کریں تو ان کے مقابل ایسی عدہ نہ پیش کرنا کہ جس سے وہ محسوس کر لے کہ تمہیں برا لگ رہا ہے اب آئیے تفصیل اوف اوف گھٹن کا نام اوف کسی بات کو کہتے کہتے روک لیں اوف جب آپ کچھ جملہ کہنا چاہیں تو روک لیں آواز رک جائے کہا جا رہا ہے یہ نہ کرنا یعنی ماں باپ جب بلند آواز سے تمہیں ڈاٹ رہے ہوں تمہیں جھڑک رہے ہوں تو ان کو یہ حساس نہ ہو کہ تمہیں برا لگ رہا ہے کیونکہ کسی عمل سے روکا نہیں گیا کسی فیل سے نہیں روکا گیا کسی جملے سے نہیں روکا گیا بلکہ کہا کسی چائے چیز کا اظہار نہ کرنا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ اور اس کے بعد وَلَا تَنْحَرْهُمَا بس یہی بات وَغَلْنَا یہ پوری آئے کریمہ ہیں وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلَّ مِنَ الرَّحْمَا رحمت کے ساتھ اپنی ماں باپ کے سامنے چھوک جانا ہے اما رحمتِ الٰہی کا مذہر ہے ایک کو اس نے جلالِ ربوبیت کا مذہر بنایا باپ کی شکل میں اور ایک کو جمالِ الٰہی کا مذہرہ بنایا ماں کی شکل میں زندگی کو کمال تک پہچانے کے لیے جمال بھی ضروری ہے جلال بھی ضروری ہے ان دونوں کے اعتدال کا نام ہے کمال جس گھر میں باپ کا جلال باقی ہے اور اس گھر میں ماں کا جمال باقی ہے اس گھر کے بچے پھر اس منزلوں تک پہنچتے ہیں کہ ان کی زبان پر تمانائے جنت نہیں ہوتی بلکہ جنت والے یہاں اترنا چاہتے ہیں اب جو میں نے ارز کیا تھا کہ الجنت و تحت اقدام الحمار جنت آپ کی ماں کے پہروں کے نیچے ہے ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں جنت یہ کام کر لیں جنت یہ کام کر لیں جنت ایک بات کہہ کر کے جارے ہیں سوچتے رہیے گا اور دعا کریے کہ ہم بھی سوچیں تاکہ کسی منزل تک پہنچے خدا کی قسم میرے سامنے ایک حدیث ہے مولانا بعد میں اس کی تفسیر بیان کریں گے اے علی اگر تمہاری محبت کے اوپر کائنات جمع ہو جاتی تو خداوند عالم کسی جہنم خداوند عالم جہنم کو خلق نہ کرتا اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ اے علی اگر تمہارے عمل کو دنیا نمونے عمل بنا لیتی تو میں آسمان پر کسی جنت کو خلق نہ کرتا تمہارا گھر جنت ہوتا تمہاری زندگی جنت ہوتی تمہاری زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تم کائنات کے امانوں کے سردار ہے تمہارے بٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سلوہ بس میں ختم بھی کر رہا تھا اور اب اشارہ بھی ہو گیا ہے یقینا لہذا ہم سکا گیا جنت پر اور اگر اس گھرانے کو ہم آئیڈیل بنا لیں تو آپ دیکھ لیں کہ آسمان والوں نے زمین پر اترنے کی تمنا کی حدیثِ قصہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو رئیسِ ملک تمنا کر رہا ہے پروردگار مجھ کو اجازت دے کہ میں ان پانچوں میں چھٹا بن جاؤں گا میں نے تو کبھی ان پانچوں کو کشی کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ پروردگار مجھ کو جنت بلالے لیکن میں نے ملائکہ کے سردار کو کہتے ہوئے سنا ہے ایک پروردگار مجھ کو اجازت دے کہ میں ان پانچوں کا چھٹا بن جاؤں گا یہ جنت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے ان کے تذکروں سے ہمارے گھر جنت بنتے ہیں اور اگر اس گھرانے کی کوئی خاتون ہو تو پھر اس کے پیروں میں جنت ہوا کرتی ہے پھر ان کی اولادوں کو یہ موقع فراہم ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر گئے اور ماں اور باپ کو کبھی فنا نہیں ہے ماں دنیا سے گزر جائے تو جنت فراہم کر سکتے ہیں باپ دنیا سے چلا جائے تب بھی ماں اور باپ کی خدمت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فارمولے بقا ہیں یہ راہ بقا کے حادی ہیں اگر ان سے ہم نے اپنے آپ کو متمسک رکھا ہے تو یہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں بس میرے عزیز دوستوں یہ وہ گھرانہ تھا جو روح زمین پر جنت بنانے لیکن دنیا والوں نے اس جنت بنانے والوں کو رہنے نہیں دی اسی بات کا افسوس اور اسی بات کا تذکرہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے غموں میں اپنا غم بھول جاتے ہیں اپنے مسائب میں اپنے مسائب بھول جاتے ہیں اپنی مسیبتوں میں اپنی مسیبت بھول جاتے ہیں ہم کو اس اسی خاندان کا تذکرہ یاد آجاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک مومنہ ایک مرہومہ اس دنیا سے گئی دور دور سے لوگ آگا ہے ہم تمام ہم کے رشتے داروں کو اولادوں کو تازیت پیش کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا لگا ہوگا جب دور سے ایک بیٹا آ جائے اور اپنے ماں کے مرنے میں نہیں پہنچ سکا تو کم سے کم بات کے مراسم میں تو پہنچیں لیکن یہ ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کا جوان بیٹا سامنے موجود ہے اس کے باپ کا لاشہ سامنے پڑا ہے نہ کوئی پرسہ دینے والا ہے نہ کوئی تسلی دینے والا ہے نہ کوئی دلاسے دینے والا ہے ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب یہ بیٹا شکوا کرتا ہے جب پھوپی نے یہ پوچھاتا ہے سید سجار یہ تمہارا کیا حال ہے کیا تم ہم کو تم ہم کو چھوڑ دوگی ہمارا کوئی بھی نہیں رہے گا والی وارث تو سید سجار نے کیا فرمایا تھا اے بھوپی اممہ آپ ہی بتا ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشہ بھی گورو کفل پڑا ہے لہذا ہم اپنے غم بھول کر اس گھرانے کا غم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا شرکت کرنے والے کتنا ایک لوگ تھے غسل دینے میں شورتا لوگا توتا سکو تنا جو خاتون وزیت کر کے جا رہی ہو اے بلسل غسلی والی تھی مطفی نہیں ملے اے میرے بچوں کے بعد مجھ کو رات کی تاریخی میں زفر کرنا دیکھو کسی ایسے کو خبر نہ دینا جس نے ہم پر ظلم کیا ہے غسل دیتے دیتے کائنات کا صابر ایک جو مرتبہ بار لکلتا ہے چیزے مار کر رونے لگتا ہے گہتے باز میں حلی سے پوچھا اے آقا مجھ کو بتائیے آپ نے ہم سب کو منع کیا تھا کوئی ملد آواز سے نہ روئے آخر پچوں کے موں میں کپڑا رکھ دیا گیا تھا بچوں نے عشقی نے رکھ لی تھی جب روئے تو آواز نہ نکلے لیکن یک آ یک آ پی کیسے چیخے مار کے روئے علی نے جہ سے ہی سنا سنتے ہی اپنی جگہ بیٹھ گئے برماد اے ظلمال اے ظلمال تم نے ایسا سوال کر لیا اتنے زمانے کے بعد بھی اس سوال کو سننے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اے ظلمال آئے فاطمہ بڑی مظلومہ تھی اس نے کچھ بھی مجھ کو نہیں بتایا اے آقا اے آقا فاطمہ کو بتا تھا آپ کتنے تنائیں آپ کتنے تنائیں کتنے عالم و مذہب کا سامنا ہے اگر آپ کو بتائے دی تو آپ اور بھی زیادہ تنائی بحسوس کرتے فرماد اے ظلمال غزل دے 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 جب میرا آق بازو پر پہنچا بازو غرب کر دیتا جب پہلو پر پہنچا پہلو شکستہ تھی یہی بجائے علی نے فاطمہ جلیا قبر میں اتار دیں روایت موجود ہے قبر میں اتار لیں کے بعد بیٹھ جاتے فرماد یا رسول اللہ یا لبی اللہ میں آپ بھی امانت لے کر آیا ہوں اوہ یا ماں کہتے لفظ امانت کا انتخاب علی نے صرف اس لیے کیا حالات نہیں ہے کچھ اور کہہ سکے فرمادے نبی خدا مجھے فامہ فرمائے گا امانت کا دستور یہ ہے جیسے لی تھی ویسے ہی واپس کرتا لیکن کیا کرے آئیے امانت مجروع ہے چہرے پر تماتے کے نشانے ہیں بازو فرم کردہ پہلو شگستہ لیکن آقا اے نبی خدا یہ خود سے کچھ نہ بتائے گی الہ الہ کے پوچھئے گا بس آخری جملے میں کہوں گا آقا مجھے معاف فرمائے گا جب آپ نے فاطمہ کو قبر میں اتارا ہاتھ کلے میں دے گلے میں خاردار توک نہیں تھا لیکن آپ کا پوتا زندان شام میں ایک فاطمہ کو اتار رہا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بھیڑتا قبر کے کینارے ایک مرد دبا قبر سے آدھ نکلے اے میرے لال لا امکلے اللہ لحمت اللہ یا قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم قلب یا انقلبون بارلہ اس مقتصر سی بادت قبول فرماؤں اور اس ذکر کے سواب کو مرحومہ شہدادی بنت محمد موسن کی روپا حدیہ کرنا ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت آپ اس مردنما کی روپا دیا بسم اللہ 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 پربردگاہ اور پازمان دنگان وصبر زمین مجزیل انعید فرمان اور پربردگار ہم سب سے اس حفاظت کو قبول فرماؤں ہمیشہ سفر احل بیت پر باقی رکھ اور باقی رکھنے کی توفیق اطاف فرماؤں جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نعبود کر مظلوم کی حفاظت فرماؤں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی ہیں جہاں جہاں بھی چانو مال عزت آپ کی حفاظت فرماؤں اللہم تقبل منا انکا انتا سلیم علی